جی اسلام علیکم فرینز کل عدالت کے اندر جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد پوری پاکستانی قوم جاننا چاہتی تھی کہ میڈم شیلہ رزا اس متعلق کیا کہتی ہیں اور پورے پاکستان کو اس ویڈیو کا انتظار تھا تو آخر کار میڈم شیلہ رزا کا بھی پہلا بیان سامنے آ چکا ہے جس میں انہوں نے ڈاکٹر صاحبہ کے متعلق ایسے حیران کر دینے والے انکشافات کی ہیں جسے سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میڈم شیلہ رزا کا ڈاکٹر صاحبہ کے متعلق کیا جانے والا حیران کن بیان آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کرنے والے ہیں اس لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ کی جانب سے کل عدالت کے اندر کس طرح ہنگامہ آرائی کی گئی اور میڈم شیلہ رزا پر الزامات لگائے گئے کہ میڈم شیلہ رزا نے ڈاکٹر صاحبہ کو نشہ دینے کی کوشش کی ہے اور نشہ دیا بھی ہے اور اپنی منمرضی کے بیان دلوانے کی بھی کوشش کی گئی ہے تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحبہ کی جانب سے کل میڈیا کے سامنے آ کر میڈم شیلہ رزا کے خلاف جو بیان دیا گیا اس کے بعد میڈم شیلہ رزا کا بھی پہلا حیران کر دینے والا انکشاف سامنے آ چکا ہے جس میں انہوں نے ڈاکٹر صاحبہ کو ایک سپیوز کیا ہے جس میں انہوں نے بقیدہ فون کے اپنا فون بھی چیک کروایا ہے جس میں ڈاکٹر صاحبہ میڈم شیلہ رزا کو بقیدہ کالیں کر رہی تھی میڈم شہلہ رزا کو بقیدہ دھمکیاں دینے کی بھی کوشش کی گئی اور اس کے ساتھ جب میڈم شہلہ رزا نے کوئی بھی جواب نہیں دیا تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحبہ کی جانب سے میڈیا کے سامنے آ کر میڈم شہلہ رزا کے خلاف جو سٹیٹمنٹ دی گئی اس کے مطالق ہم آلریڈ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں جب میڈم شہلہ رزا کی جانب سے ڈاکٹر صاحبہ کے مطالق ہیلتھ سیکٹری سے بات کی گئی تو ہیلتھ سیکٹری کا کہنا تھا کہ ہماری یہ ڈاکٹر تو خود منٹلی اپسٹ ہے اور ابھی تو اس کو خود علاج کروانے کی ضرورت ہے اور جہنی طور پر اس کی کنڈیشن بھی ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ ڈاکٹر صاحبہ پہلے اب بچی کے والدین کے گھر پر گئی ہیں اور وہاں پر جا کر بھی انہوں نے اسی طرح سے ہنگامہ آرائی کی ہے اور اس کے بعد وہ وکیل جبران ناسو صاحب کے گھر پر بھی گئی اور وہاں پر بھی انہوں نے اسی طرح سے ہنگامہ آرائی کی ہے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک ڈاکٹر جس کا کام بچی کے بند کمرے میں جا کر بچی کی ذہنی کنڈیشن کے بارے میں جانا تھا اور وہ اس طرح کا رویہ مہدی علی قاسمی صاحب کے ساتھ رکھتی ہیں جہاں پھر ان کے توصل سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے عرضامات لگا رہی ہے تو وہ بچی کے ساتھ بند کمرے میں کس طرح بچی پر دباؤ ڈالتی ہوں گی بچی کو ڈانٹی ہوں گی تو اس حوالے سے عدالت کی جانب سے اس ڈاکٹر صاحبہ کو جو ٹاسک دیا گیا تھا اس سے بھی نہیں ہٹا دیا گیا ہے اور عدالت کی جانب سے ایک بقیدہ حکم نمہ بھی جاری کیا گیا ہے جس میں عدالت نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کیا بیان اس کیس میں کسی قسم کی کوئی بھی مداخلت پیدا نہیں کر سکتا کیونکہ کال عدالت میں کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن عدالت کی جانب سے بھی اس کو سیریس نہیں لیا گیا ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ابھی آپ میڈم شیلہ رزا کا یہ کلپ سنیں تو چائل پروٹیکشن یونٹ میری منسٹری کے انڈر نہیں آتا ہے یہ سوشل ویلپیر میں آتا ہے اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ دوازہرہ سے ملنے پر کوٹ نے پابندی کی ہوئی ہے میں وہاں نہیں جا سکتی اور مجھے یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ کس جگہ ہے ملیر سعود آباد میں کس جگہ ہے ماش تک وہاں گئی نہیں پھر ہمارے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اپنا بھی فون چیک کریں کوئی ایسا تو پھر تھرٹیت کو میں نے دیکھا کہ کچھ miss calls ہیں کسی خاتون کی طرف سے اور میں اپنا پورا record جب چیک کیا تو تھرٹیت کو جو ہے مجھے ان خاتون کی طرف سے جن کا نمبر بھی میرے پاس safe نہیں ہے کوئی recommendation بھیجی ہے جو میں نے کھولی بھی نہیں ہے ان کی miss calls ہیں اس کے علاوہ ان کے کچھ messages ہیں اس کے علاوہ کچھ messages ہیں جو انہوں نے delete کیے ہوئے ہیں مجھے پتہ اس طرح چلا کہ خاتون کے whatsapp میں جو انہوں نے اپنے طور پر ای ڈی بنائی بھی ایک اس پہ انہوں نے جو ہے اپنا نام لکھا وایا تو ان کی ضرور calls آئی ہوئے ہیں جو میں نے attend نہیں کی کیونکہ میں جن پہ جو میں نے پاس نام safe نہیں ہوتے mostly میں انہیں attend نہیں کرتی ہوں اور انہیں کے messages ہیں ان کی کچھ recommendations ہیں وہ بارحال میں نے screen shot میں لے رہی تھی تو ان کی ڈائل بھی لگ گیا ڈائل پہ میرا انگلی ٹچ ہو گئی تھی وہ میں نے پھر کاٹ دیا تو باقی یہ ہے کہ یہ خاتون مجھے messages کرتی رہی ہیں پھر میں نے ناراض ہو کے health secretary صاحب کو phone کیا کہ یہ کیا ہے کون ہے تو وہ بیچارے میں سے کہنا گیا میری بات تو سن لیں میری بات تو سن لیں پھر میں نے بھی بتایا کہ یہ خاتون کو مطلب psychologically جو ہے یہ healthy نہیں ہیں اور انہوں نے بچی کے وکیل کو phone کیا اس کے والد کے گھر چلی گئے اور health secretary صاحب کو اور مختلف health کے officers کو انہوں نے بہت سارے messages کیے ہوئے ہیں اور کل ہی ان کی جو ہے یہ ساری چیز تو جی friends ابھی آپ نے میڈم شیالہ رضا کا یہ clip بھی سنا ہے جس میں انہوں نے ڈاکٹر صاحبہ نے جو ان پر الزامات لگائے تھے اور ڈاکٹر صاحبہ کو انہوں نے بری طرح سے بے نکاب بھی کیا ہے اور اس حوالے سے زہیر گینگ کے جانب سے کل خوشیاں منائی جا رہی تھی اور کل پہلی بار زہیر کے وکیل بھی میڈیا کے سامنے بات کر رہے تھے اور انہوں نے بھی اس بات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جو کہ کل ڈاکٹر صاحبہ نے بیان دیا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ بچی کی عمر تو سولہ سے سترہ سال آئی ہے لیکن اٹرائل کورٹ ہماری بات ہی نہیں سن رہی تو اس بات نہیں سنیں گی تو قیدہ فیصلہ پھر کیسے ہوگا تو اس کے بعد کل زہیر گینگ کے جانب سے کس طرح خوشیاں منائی گئیں کس طرح ان کے سوشل میڈیا سل کی جانب سے پروپیگنڈے کیے گئے وہ ہم سب جانتے ہیں اور آخر کار اللہ پاک کی مدد مہدی علی قاظمی صاحب کے ساتھ ہے مہدی علی قاظمی صاحب کل بھی عدالت کے اندر جب پہلے آئے تو وہ ہنس رہے تھے اور ان کے چہرے پار ایک مسکراہت تھی کیونکہ مہدی علی قاظمی صاحب کے جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی تھی جس میں ان کا کہنا تھا کہ اللہ پاک کی مدد میرے ساتھ ہے اور مجھے گیبی مدد مل رہی ہے میں جب صبح اٹھتا ہوں تو مجھے ایک نئی خوشکبری سننے کو مل جاتی ہے تو اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اب مجھے لگتا ہے کہ میری بچی میرے پاس واپس آ ہی چکی ہے بس عدالت کے صرف ایک فیصلے کا انتظار ہے تو کل جج صاحبہ کی جانب سے جو عدالت کے اندر ریپورٹ پیش کی گئی وہ بڑی ہی پوزیٹیو ریپورٹ تھی اور اس کے بعد ہر طرف عدالت کے اندر یہی بات ہو رہی تھی کہ آج مہدی علی قاظمی صاحب کو ان کی بچی کی کسٹڈیو مل جائے گی اور مہدی علی قاظمی صاحب اپنی بچی کو آج گھر پر لے جائیں گے کیونکہ تمام فیصلے جو تھے تمام جو ریپورٹ تھی وہ مہدی علی قاظمی صاحب کے حق میں ہی آ رہی تھی لیکن ڈاکٹر صاحبہ کی جانب سے کل جو سٹیٹمنٹ دی گئی اس نے کیس کو خراب کرنی کی کوشش کی اور اگر کل ڈاکٹر صاحبہ ریالٹی بیس اپنی ریپورٹ پیش کر دیتی اور اس طرح جو انہوں نے الزامات لگائیں ہیں جو کہ ریالٹی بیس نہیں ہیں تو اگر وہ نہ لگاتی تو کیس کا فیصلہ مہدی علی قاظمی صاحب کے حق میں آ جانا تھا اور کل بچی کے ایمیلو کے حوالے سے بھی فیصلہ سنانا تھا لیکن وہ بھی اسی طرح پھر متنازع بنا رہا لیکن انشاءاللہ بچی مہدی علی قاظمی صاحب کے پاس واپس جائے گی اور بہت جلد جانے والی ہے کیونکہ زہیر گینگ کی جانب سے جو اوچیت کنڈے استعمال کرنے تھے انہوں نے وہ مکمل کر لیے ہیں لیکن اس کے باوید بھی مہدی علی قاظمی صاحب نہ ان سے ڈریں ہیں نہ ان سے جھکیں ہیں کیونکہ مہدی علی قاظمی صاحب کی جانب سے آل ریڈی بھی یہ کہا گیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی بچی کو حاصل کر کے رہوں گا کیونکہ اس گینگ کی جانب سے مہدی علی قاظمی صاحب کو آفرز بھی کی گئی تھی کہ آپ کیس کو واپس لے رہیں آپ ہمارے پاس لاہور میں آ جائیں آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی کیس کا فیصلہ ہوگا لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کراچی میں جتنے آپ نے کیس کیے ہوئے ہیں کیس کو واپس لیں تو آپ کی بچی آپ کو مل جائے گی لیکن مہدی علی قاظمی صاحب کی جانب سے اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ مجھے قانون پر بروسہ ہے اور میں قانون کی مدد سے ہی اپنی بچی کو حاصل کروں گا تو اور جو درندے ہیں جنہوں نے بچی کو اگواہ کیا ہے انہیں صدا بھی دلوائیں گے تو اب الحمدللہ وہ دن دور نہیں ہے جب زہیر اور شبیر دوبارہ جیل میں جانے والے ہیں اور بلکہ یہ پورے کا پورا گینگ اب بہت جیل میں چلا جائے گا